اب بات کریں گے اشوبے چشم کے چشتے ہمیں اشوبے چشم کے مریضوں کی تعداد میں وہاں سے کمی آنے لگی ڈاکٹرز کے مطابق مریضوں کو بروقت علاج مہیا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مسید بات کریں گے زاہد حاشمی سے زاہد بتائیے گا ملک بھرک کے اندر پھیلنے والی خطرناک امراض اشوبے چشم کے جو مریضوں کی تعداد ہے وہ چشتیاں میں بھی بڑھنے لگی ہے یہ بڑی خطرناک امراض ہے لوگوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں چشتینٹی ایچ کے ہسپٹل میں پنجاب حکومت کی جانب سے بہتر اقدامات کیا جا چکے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آئی سپیچلسٹ ہیں ڈاکٹر اسامہ جاویز صاحب ان سے جانتے ہیں کیا چیز ہے یہ اشوبے چشم کیسے پھیلتی ہے بچاؤ کیسے نرسہ بتائیے گا اس کا کیسے بچے تو یہ کیا چیز ہے کس طریقے سے دوسرے لوگوں کو اس کے مریض میں اضافہ ہوتا ہے اس میں کیا بتائیں گے آپ اشوبے چشم بیسیکلی ایک وائرس ہے جو آنکھوں کو لگ جاتا ہے اور اس سے پھر آنکھوں میں لالگی آنکھوں میں خارش پانی جلن یہ شکایت محسوس ہوتی ہے اور عام طرح پر موسم کی تبدیلی جب ہوتی ہے اس ٹیم یہ زیادہ ہوتی ہے جس طرح آج کل ہو رہی ہے لیکن آج کل یہ بہت زیادہ ہوا تھا اور اب آئسہ آئسہ اس کی جو سیویریٹی ہے اور لوگوں میں جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے لوگوں میں اگاہی آتی جا رہی ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے اس میں ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے پہلے اپنے آپ کو الہدہ کر لیں باقی لوگوں سے اپنے گھر میں باقیوں سے الہدہ کر لیں جہاں کام کرتے ہیں وہاں پہ ذرا الہدہ ہو جائیں عام استعمال کی چیزیں ہیں جس طرح سابن، تکیہ، تولیہ، کنگی، براش اس طرح کی چیزوں کو الہدہ کر لیں صرف وہی استعمال کریں جو اس کو مسئلہ ہے اور یہ کیونکہ یہ ٹچ کرنے سے پھیلتا ہے ہوا سے یا پانی سے اس طرح کی چیزوں سے یہ دوسرے کو نہیں ہوتا اس کے لئے وہ آنکھوں کی تھنڈی ٹکور کریں اور اس سے جو مسئلے ہو رہے ہیں ان میں ذرا کافی بہتری ہوگی اور اگر تو انہیں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جو میڈیسن وہ ایڈوائز کرتے ہیں وہ شروع کریں یہ تھے آئی سپیشنڈ ڈاکٹر اسامین کا کہنا ہے کہ اشعب چشم کے جو مریض ہیں ان کو چاہیے کو اپنے گھر میں اپنے آپ کو آئیسولیڈ کر لیں اپنے گھر کی جو تمام استعمال کی چیزیں ان کو الگ کر لیں تاکہ ان کے گھر والے بھی محفوظ رہیں اور زیادہ سے زیادہ جتنی اس کی احتیاط کریں گے آپ اترے ہی اس مرد سے بچیں گے کوشش کریں جب تک یہ مرد آپ کو لاحق ہے دھر میں محفوظ رہیں زاہر داشمی تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آقا